بسم اللہ الرحمن بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ناظرین پروگرام ہے ریپورٹرز ڈیسک اور میں ہوں علی نیازی ناظرین ہم کچھ بات کریں گے سب سے پہلے پروگرام میں نمرتہ حلاقت کیس کے حوالے سے جہاں پر جو فنگر پرنٹس کی شراخت کے حوالے سے نادرہ کی ریپورٹ منظر عام پر آ چکی ہے اس ریپورٹ کے مطابق پولیس کے جانب سے فنگر پرنٹس میچنگ کے لیے واقعہ گزرنے کے ایک ماہ بعد بھیجے گئے ہیں اور پولیس نے وزارت داخلہ کو یہ ایک لیٹر لکھا جو کہ ایک ماہ بعد لکھا گیا تھا گیرہ مقابات سے فنگر پرنٹس لے کر کے شراخت کے لیے بھیجوائے گئے ہیں لیکن ابھی تک یہ معاملہ کچھ صدرنے کو نہیں ہے یہ ابھی تک کچھ شراخت نہیں ہو پائی ہے کیا صورتحال ہے اس حوالے سے ہم بات کریں گے ہمارے ساتھ ہمارے ریپورٹر موجود ہوں گے تفصیلات ہم ان سے لیں گے کیا بتائیں گے ہمارے ناظرین کو کہ کیا صورتحال ہے اس وقت جو شراخت کا معاملہ ہے وہ ابھی تک کچھ حل نہیں ہو پایا آپ کے پاس کیا معلومات ہیں ہمارے ناظرین کو بتانے کے لیے ناظرین کو جنسی زیادتی کا نشانہ بنا گیا تو موت کی وجوات دم گھٹنا ظاہر کے گئے سکھر فرانسک روڑی لیپاٹری نے بھی واقعے کیلئے ریپورٹ بھی تھی لیمسل لیپاٹری جانشورو نے بھی ریپورٹ جاری کی تھی پولیس کی جائے وقواہ پہ جمع شدہ فنگر پرینٹس کی کو نادرہ نے بھی اپنی ریپورٹ میں ناکس کراس دے دیا ہے نادرہ نے تمام کارڈ ریکورنگ لیٹر جو وہ ایس ایس پی لارکانہ کو واپس دے دیا ہے اس میں لکھا گیا ہے کہ جو گیارہ کارڈ صاحب نے بھیجے تھے ان میں سے کسی ایک کی بھی شنافت میٹنگ نہیں ہو سکی یارہ کارڈ پر موجود سنگر پرینٹس کی کوئلٹی لو ہونے پر بائیو ڈیٹا کراس میٹنگ کمپریزیشن نہیں ہو پایا جس کے باعث پولیس کی کارڈ سوالیاں نشان کھڑے ہو گئے ہیں ذراعہ کے مطابق پولیس کی کارڈ پریشان کن ہے واقعے کے بعد متحد افراد جائے وقواہ پر آئے آنے کے باعث سنگر پرینٹس کو نقصان ہوا ہے ذراعہ نے یہ بھی بتایا کہ یونیورسٹی انتظامیہ واقعے کے فوری بعد اگر جائے وقواہ کو محفوظ بنا لیتی تو فنگر پرینٹس نائٹ ہو سکتا ہے یونیورسٹی کی نمتہ کیس میں کارڈ کردی لاپروہی کا ثبوت ہے یہاں پر میں آپ کو یہ بھی بتا دے چلوں کہ نادرہ ریپورٹ نمتہ واقعے کے ایک ماہ تاخیر کے بعد لارکانہ پولیس نے سنگر پرینٹس میٹنگ کے لیے بھیجی تھی جانے کا انکشام بھی ہوا ہے ذراعہ نے یہ بھی بتایا کہ لارکانہ پولیس نے سولہ اککمبر کو نمتہ حلاقت کی جائے وقواہ سے سنگر پرینٹس کے مختلف مقامات سے گیارہ نمونے شراغ کے لیے بھیجے تھے مگر وہ نمونے میٹ نہیں ہو پہ ہیں نمتہ کماری کی جو موت ہے وہ سولہ سٹمبر وہ ہوئی تھی نمتہ کماری واقعے کے جوڈیشن کمیشن کے سربرا ڈسٹرک انیسیشن جاد اکبال حسین مطیلوں کو بھی جمع کرا دی گئی ہے جی ٹھیک ہے جہاں فرحسین تفصیل سے آپ نے حوارے ناظرین کو بتایا ہے میر پوٹ ماتھیلوں سے اور آپ نے بتایا ہے کہ وہاں پر ایک ماہ گزرنے کے بعد جو ہے یہ فنگر پرینٹس بھیجوائے گئے تھے گیارہ مقامات سے یہ فنگر پرینٹس تھے جو کہ بھیجوائے گئے اور یہ بھی کہا گیا ہے نادہ کی رپورٹ کی جانب سے کہ کسی بھی کی بھی شلاکت اس لیے نہیں ہوئی کیونکہ فنگر پرینٹس غیر میاری تھے اور پولیس کو روحے وہ کورنگ لیٹر واپس بھیجوائے دیا گیا ہے ناظرین آپ کچھ بات کرتے ہیں کبیر والا سے جہاں پر بچے چھوٹے بچے ہیں یہ نوی جماعت کے بچے ہیں جن میں ایک جھگڑا ہوا ہے اور اس جھگڑے میں ایک طالب علم بتایا جا رہا ہے کہ یہ جانبھاک ہوا ہے عبدالحکیم گرنمنٹ بوائز ہائی سکول ہے انتظامیہ اور سرکاری ہسپتال کی غفلت سے یہ بچہ بتایا جا رہا ہے کہ یہ جانبھاک ہوا ہے یہ کیا صورتحال تھی اس حالے سے ہم بات کر رہے ہیں کیونکہ عبدالحکیم سکول میں فوت ہونے والا بچہ محمد زین اس کا نام بتایا جا رہا ہے اور یہ نوی کلاس کا طالب علم ہے زین اپنے ساتھی طالب علموں سے لڑائی ہوئی تھی جس کے بعد اسے جو ہے وہ ہسپتال منتقل کیا جا رہا تھا جہاں پر یہ صورتحال واقعہ ہوئی ہمارے ساتھ پیش ہمارے ساتھ ہیں موجود ہیں میاں زیاؤر رحمان کمبو تفصیلات ہم ان سے حاصل کر لیتے ہیں میاں زیاؤر رحمان کمبو یہ کیا صورتحال ہے یہ نوی جماعت کا ایک بچہ ہے جو کہ اس لڑائی کے بعد اس کی طبیعت خراب ہوئی جیسے اسپتال لے کر جایا گیا اس کی جو موت ہے وہ کیسے واقعہ ہوئی پھر جی بلکل علی نیادی یہ کبیر والا کا نوائی علاقہ ہے عبدالحکیم گورنمنٹ ہائی سکول یہاں پہ بچوں کی آپ کے اندر لڑائی ہوئی جس سے اسپتال کی اور اپنا اسکول انتظامیہ کی غفلت کی وجہ سے اس بچے کی جان چلی گئی عبدالحکیم کی اندر یہ جو بچہ ہے زین نامی بچہ یہ کلاس نوائم کا طالب علم تھا زین کے اپنے ساتھی کے ساتھ للائی ہوئی جس کے بعد زین کو اسپتال لے جایا گیا لیکن اسپتال انتظامیہ نے چیک کر کے واپسی بھیج دیا جب اس کے باپ کو اس بات کا علم ہوا تو اس کے والدین نے بچے کو فوری طور کے اوپر جب آکر لیا اپنا سکول سے تو بچے کی حالت ٹھیک نہیں تھی تو بچے کو ملٹان نشتر رہ کر جا رہے تھے کہ راستے کے اندر بچے کی ڈتھ ہو گئی ڈی ایس پی کبیر والا اور ایس ایچو عبدالحکیم مار غلام مرتضہ سیال بھارین افری کے عمرہ موقع پر پہنچ گئے اور انہوں نے اس کے ساتھی طالب علم کے خلاف اور سکول انتظامیہ کی غفلت کے خلاف مقدمہ درج کر لیا ہے اور ڈی ایس پی کا کہنا ہے کہ ملزمان کو بہت جلد گرفتار کر لیا جائے گا ٹھیک ہے میاں زہر ایمان کمبو ہمارے ساتھ آپ موجود تھے کبیر والا سے اور کبیر والا کی صورتحال تھی وہ آپ نے ہمارے ناظرین کے سامنے رکھی ہے ناظرین سرگودہ سے ہم بات کریں تو یونیورسٹی روڈ پر خواتین نے ایک تاجر کو لوڈٹی ہے یہ ایک چوری کی واردات ہے جو کہ ہم آپ کو اس کی سی سی ٹیو فوٹیج بھی دکھائیں گے یہ نو سرباز خواتین ہیں جنہوں نے تاجر کو باتوں میں لگا کر کہ وہ مہنگے سوٹ چڑھالی ہیں موتسم ہمارے ساتھ ہیں ان سے ہم بات کرتے ہیں موتسم کیا بتائیں گے اس حوالے سے ہمارے ناظرین کو یہ جو چوری کی واردات ہے یہ کو پہلی اس طرح کی واردات نہیں ہے اس طرح کی جو فوٹیجز ہیں وہ سامنے آتی رہتی ہیں کیا یہ خواتین پہچاننے میں آئی ہے ابھی تک آپ کو میں یہ بات بتا دے چلوں یہ تحانہ سادس شہیر کی حدود کا یہ واقعہ ہے اور اس حقوق میں جو ہے یونسٹی روڈ پر چار خواتین تک گئے ہیں جو کہ مختلف دکانوں میں جا کر اپنی باتوں میں لگا کر کہ ہم سے سوٹ چڑھا رہا ہے آپ کو میں یہاں بے بتاؤں کہ یہاں بے کسی سوٹیجز ہیں بارد طور پر دیکھا جا سکتا ہے کہ ایک جو بچہ اٹھا ہے خواتین ہے ان سے بچے کی نیچے ایک خیلی نماز خوشیر بنائی ہوئی ہے جیسے ہی دوسرے جو خواتین ہیں وہ باتوں میں لگاتی ہیں تو یہ سوٹ وہاں سے لے کر بچے کے لیچے وہ شفٹ کرتے جاتی ہے تو اس دکان سے اس دکان سے چار چوٹ جو ہے وہ چڑھا لے گئے ہیں اس کے لیچے ساتھ جو تین دکانے وہاں سے بچے وہاں سے بچے ان خواتین نے چھوٹی کی ہے ان کی سوٹیج کی جو وہ دنیوں سے حضر کری گئے تھے اس دوالے سے ایک تھانا سادی شہیدی کی حدود میں یہ گینگ جو ہے متحارک ہے اور ابھی تک کوئی ایک بھی خاتون وہ پکے بھی نہیں جا سکی ہے اور تھانا سادی شہید کی حدود میں مختلف درخواستیں اس دوالے میں دی جائے چکی ہیں اس کے لیچے میں مفترض ہوں کہ یہ اس طرح کی بارداد شہر کے اندر بھی جاری ہے اور ابھی مجھے درائیزی معلوم ہے کہ سپلا وہاں سے بھی انہی ہاتھوں نے انہی خواتین نے بارداد کی ہے اور کپڑے چراکت میں پھیلے کی اندر جو ہے وہ لگا کر پسے اٹھائے خواتین ہمارے ساتھ آپ موجود تھے شہر سرگودہ سے اور آپ وہاں کے صورتحال ہمارے ناظرین کے سامنے رکھ رہے تھے ناظرین یہ کہ چوری کی بارداد تھی جس کی سی سی ٹی فوٹیج نے آپ کو دکھائی اور جو معلومات تھی وہ ہمارے ریپورٹر موجود سے مرجمت آپ کے سامنے رکھ رہے تھے بات کرتے ہیں ناظرین پاک پتن سے جہاں پر اغوا کی کوشش کا مقدمہ واپس نہ لینے پر سکول ٹیچر کو اغوا کر لیا گیا ہے اس سے قبل ملزمان دھمکیا دیتے رہے اور اس پر بتایا جا رہا ہے کہ ورسہ کو اب ڈر یہ ہے کہ یہ ان کی بیٹی کو قتل کر دیں گے سمی اللہ ہمارے ساتھ ہوں گے یہ سارا واقعہ ہم ان کی زبانی سنیں گے سمی اللہ یہ کیا واقعہ ہے ایک شخص جسے گرفتار کرنے کوشش کی گئی جنہیں اور اس پر مقدمہ درج کرایا گیا لیکن مقدمہ واپس نہ لینے پر سکول ٹیچرہ بگوا ہے کیا بتائیں گے ہمارے ناظرین کو جی پاک پتن کے گھاؤں ساتھ تیسپی کا یہ واقعہ ہے جس میں بتایا جا رہا ہے کہ مثلا ملزمان کی جانب سے خاتون سکول ٹیچر کو ایک فوجداری مقدمہ واپس نہ لینے پر اضواء کیا گیا اور یہ مقدمہ جو ہے ملزمان کی جانب سے ٹیچر آسیا بی بی کو اس سے قبل اضواء کی کوشش کرنے پر ترچ کیا گیا تھا مگر ملزمان گرفتار نہ ہو سکنے پر وہی ملزمان اگلی کوشش میں کامیاب ہو گئے اور یہ مغوی ابھی تک بازیاب نہیں ہو سکی جس پر مغوی پیچر کے ورسہ نے عرباب اختیار سے نوٹس لینے کا مطالبہ کیا ہے اس حسنہ میں ہم نے جب پولیس سے بات کی تو پولیس ترجمان کا کہنا تھا کہ مقدمہ دج کار لیا گیا مغوی خطور کو جلد ہی بازیاب کرا لیا جائے گا جی ہمارے ساتھ آپ موجود تھے پاک پتن سے اور اب وہاں کے صورتحال ہمارے ناظرین کے سامنے رکھ رہے تھے ناظرین یہ کوئی صورتحال پاک پتن نے تھی جو کہ ہم نے آپ کے سامنے رکھی ہے سانگلہ ہل سے ہم بات کریں گا جہاں پر تبدیلی سرکار کے دعوے دھرے کے دھرے یہاں بنادی مرکد سیحت موجود ہے لیکن وہاں سہولیات موجود نہیں ہے اور اس حوالے سے وہاں کے جو اہل علاقہ ہیں وہ پریشانی سے دوچار رہے ہیں تیہاں وارے ساتھ میاں محمد رزوان ہے رزوان آپ کیا بتائیں گے اس حوالے سے موجود ہوں سانگلہ ہل کے نواہی گاؤں چاکی آرہ امرکوٹ کے بورے والا کے حسفتال میں جو کہ چار دیواری نہ ہونے کی وجہ سے اور امارت وہ سیدھا ہے عملہ کم ہے اس کے وجہ سے جو ہے وہ دیہاتیوں کو بڑی مشکلات کا سامنا کرنا پڑ رہے ہیں اسی حوالے سے میرے ساتھ کچھ دیہاتی موجود ہیں آئے ان سے پوچھ ان کا کیا کہنا اس بارے میں یہ ہمارے گاؤں میں دس ازار کی عبادی مشتملہ لہٰذا سانوں کئی بنیادی صورتہ دوں محروم رکھا جارہا نہ آئے تھے آمبولنسہ نہ آئے تھے ڈاکٹران آملا بھی کٹا میرے بانی کیتے جا آپ سنا کے ساڑھی اپی ہیلا کہ ساڑھی اس پریشانیوں نے دور کیتا جائے سانوں ساری سو ہولتا ہم یہ سر کیتے ہیں جہاں جی اسی طرح میرے ساتھ ایک اور دیہاتی موجود ہے آئے ان سے پوچھتے ہیں ان کا کیا کہنا اس بارے میں جی ساڑھا مسئلہ یہ آکے ساڑھے ہسپیٹل دی چار دواری پہلے تکال ایک کو نہیں آگی موہشی جڑے نے وہ ہسپیٹل دے بچا کے لوگ چراندے نے ہسپیٹل دی چار دواری نہیں ہوئے گی تو ظاہر ہے موہشی جتھے چراندے نے اور کیوں نہ آئے دوسرا جڑی بلڈنگ ہے گی بہت بسیدہ گیا اوہ دا انہی خصدہ آلتا ہے کہ کیا ہے ٹائم یہ گر سک دیا جڑے ڈاکٹر ایتھے مجود نے وہ اپنی ذمہ داری نبارے نے لیکن جڑے مین ڈاکٹر ہے کہ نہیں وہ کوئی نہیں آ رہے عملہ بہت کاٹے ساڑی وزیر اعلیٰ پنجاب محکمہ سیت تو وزیر اعظم عمران خان کے اپیل ہے کہ ساڑی جڑی یہ مشکلات حال کیتا جاوے اسی بہت زیادہ پریشانہ تو آڑی بہت مہربانی ہوئے گی جی بلکل جیسا کہ آپ نے سنا دہاتیوں کا کہنا ہے کہ عملہ کم ہونے کی وجہ سے چار دیواری نہ ہونے کی وجہ سے اور بلڈنگ خستہ حال ہونے کی وجہ سے ان کو کئی مشکلات کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے وزیر اعلیٰ پنجاب اور وزیر سیت سے ان کی اپیل ہے ہی کہہ رزوان آپ کا بہت شکریہ ہمارے ساتھ آپ موجود تھے اور آپ ہماری ناظرین کو اس بارے میں آقا کر رہے تھے ناظرین میاوالی کی تحصیل پپلا سے بات درتے ہیں ملشتہ روز وزیر اعلیٰ پاکستان نے میاوالی شہر پہ پوت سے منصوبوں کا سنگے بریات رکھا ہے پپلا جو کہ ایک تحصیل ہے میاوالی کی وہاں پر کئی منصوبے ایسے ہیں جو کہ بہت پہلے شروع کیے گئے تھے لیکن تحال مقمل نہیں ہو پائے ہیں وہاں کے لوگ وزیر اعلیٰ 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 خان سے یہ اپیل کرتے نظر آتے ہیں کہ ہر چند کے میاوالی میں بہت سے منصوبوں کا آغاز کیا گیا ہے تو جو منصوبیں پپلا میں شروع کیے گئے تھے انہیں پائے تکمیل تک پہنچایا جائے اس حالے سے ہم بات کریں گے ہمارے ساتھ ہمارے ریپورٹر موجود ہوں گے سید منتظر نقوی منتظر کیا بتائیں گے اس حوالے سے موجود ہیں ظل میاوالی کی تحصیل پپلا کے اندر عمران خان وزیر اعلیٰ پاکستان جنہوں نے اپنے آبائی حرکے میاوالی کا دورہ کیا اور وہاں پر میاوالی کو مثالی ظلہ بنانے کے لیے مختلف پرجیکٹس کا اعلان کیا اور اس کا استطاع بھی کیا اس کے علاوہ اگر میں بات کروں ظل میاوالی کی مین تحصیل پپلا جو کہ عرصہ درات سے محرومیوں کا شکار ہے جہاں پر کوئی خاطر خاطر کہتی کام نہیں ہوئے ان کو امید تھی کہ پرائیم منسٹر سے وہ جب آئیں گے اور میاوالی کی طرح میاوالی کے جو مین تحصیلیں ہیں اور ان میں سب سے مین تحصیل جو پپلا ہیں اس کو بھی ایک مثالی تحصیل بنانے کے بات بھی کریں گے مگر افسوس تھی یہ کہنا پڑ رہا ہے کہ وہ پرڈیکٹس جن کا افتتاع کافی عرصہ پہلے رکھا جا چکا جن میں سٹیڈیوم کی تعمیر وہ ابھی کام رکا ہوا ہے اگر بات کیجئے وان ورڈ ٹو ٹو دفتر بنایا تو گیا مگر فعال نہیں ہو سگا سپیشل ایڈوکیشن سکول کے بچوں کی عمارت کی تعمیر اور ہسپتال میں ڈاکٹروں کی کمی کا مسئلہ اور ہسپتال میں ٹرامر سینٹر کا نہ ہونا یہ تمام پرڈیکٹس اور اس کے علاوہ ایک قابل ذکر جو چیز ہے وہ سڑکوں کی تعمیر پسنے پندرہ سالوں کے اندر کوئی خاطرخواہ نئی سڑکیں نہیں بنائیں گی کوئی نئی پرڈیکٹس نہیں بنائے گئے خاص کر اگر بات کی جائے پپلہ سے کلور روڈ پپلہ سے ہرنولی روڈ پپلہ سے کنیا روڈ یہ تمام روڈ ٹور ٹور کا شکار ہیں خفتہ حالی کا شکار ہیں اور آئے روڈ جہاں پر حادثات ہوتی ہیں ان نہ صرف ان کی مرمت کی جا رہے بلکہ نئی سری سے بنانے کے لیے بھی کوئی ادامات ہمیں دیکھنے میں نظر نہیں آ رہے تو جب ہماری بات ہوئی متعلقہ جو لوگوں سے جو عوامی حلقوں سے ہماری جب بات ہوئی ان کا یہ کہنا تھا کہ عمران خان پرائم منسٹر جو میوالی کے جو پرائم منسٹر ہیں وہ مثالی ذلہ تو بنانے کی بات کر رہے ہیں تحصیل پپلہ کی محرومیات کو بھی دور ہونا چاہیے تحصیل پپلہ کی محرومیات آخر کب تک اس طرح رہیں گی لوگ جو کہ امید لگا کے بیٹھے ہیں جو کہ تبدیلی کے نام پر انہوں نے ووٹ کیا ہے وہ آخر ان کی امیدی ہیں تاکہ وہ پپلہ کو ہمارے ساتھ آپ موجود تھے آپ ہمیں اس حوالے سے آگاہ کر رہے تھے ناظرین پپلہ کی صورتحال تھی جو کہ ہم نے آپ کے سامنے رکھی ہے ننکالہ سے ناظرین آپ بات کرتے ہیں جا بابا گروہ نانک کے جنم دن کے تقریبات کے بہتری انتظامات کرنے پر مختلف محکوموں میں تعریفی سرٹیفیکیٹ جو ہیں وہ تقسیم کیے گئے ہیں ان کے دوفسران تھے جو ہلکار تھے جنہوں نے ان تمام تر تقریبات کو بہترین طریقے سے انجام دینے کے لئے اپنے خیرمال انجام دی ہیں ان میں یہ اسنار تقسیم کی گئی ہیں سمی اللہ ہمارے ساتھ ہے سمی اللہ کیا بتائیں گے ہمارے ناظرین کو ایک مذہب کے بانی بابا گروہ نانک کے پانسو پچاسویں جنم دن کی تقریبات اختتام پذیر ہو چکی ہیں بہترین تقریبات کے انقاد پر صدر پاکستان ڈاکٹر آریف علوی کی طرف سے ڈی سی ننکانہ راجہ منصور احمد اور ڈی پیو ننکانہ اسماع رحمان خاڑے کو تعریفی اسنار سے نوازا گیا ہے اور آج زلہ بھر کے تمام ڈپارٹمنٹس کو کہ ان کے خراج تحسین پیش کرنے کے لئے جو انہوں نے اقدامات کیے ہیں جو انہوں نے کوشش کی ہیں جنم دن کی تقریبات کے اندر میکمہ تعلیم کے زیر احتمام ایک بہترین جو ہے تقریب بسم اللہ الرحمن 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 سب سے پہلے تو میں آپ لوگوں کا شکریہ ادا کرتا ہوں جیسے آپ کے علم میں ہے کہ صدر پاکستان اور گورنر پنجاب نے ڈیپٹی کمیشنر اور ڈی پیو ننکانہ کو خراج تحسین پیش کی اور سرٹیفکیٹ دیئے اور آج اسی چیز کو لے کے جو ہمیں وزیر اعظم پاکستان جناب عمران خان صاحب اور وفاقی وزیر داخلہ جناب بریئیڈی ریٹائیڈ اجازہ منشاہ صاحب نے کی ہدایت کے مطابق جو سکھیاتری یہاں پہ تشریف لائے ان کو بہترین رہائشی سہولتیں دینے کا ٹاسک دیا گیا الحمدللہ ہماری اس ٹیم نے بہترین سہولتیں انہیں یہاں پہ دیں اور آج جناب ڈیپٹی کمیشنر صاحب کی زیر قیادت جن افسران نے عملازمین نے اور جن مختلف میکمہ کے لوگوں نے یہاں پہ کام کیا ان کو اسنات دینے کے لیے ان کی سرفسز کو ریکنائز کرنے کے لیے آج یہاں پہ احتمام کیا گیا اور آپ نے دیکھا کہ یہ ایک بہت گریسفل فنکشن ہوا اور اس میں تمام جو ایجوکیشن ڈیپارٹمنٹ کے آفیسرز اور ملازمین تھے جنہوں نے اپنی بہترین صلاحیتوں کو بروے کار لاتے ہوئے ان جاتریوں کو یہاں پہ ٹھہرایا اور ان کے رہیش کا بندوبس کیا اس کے لیے آج ڈی سی صاحب نے ان کو سرٹیفکیٹس بھی دیئے اور سکول ایجوکیشن ڈیپارٹمنٹ کی سرفسز جو ہیں اس کو بھی ریکنائز کیا اور اس سرسلے میں آج ایسرمی اللہ ہمارے ساتھ آپ موجود تھے اور آپ ہمیں اس حوالے سے آگا کر رہے تھے ناظرین یہ کوئی صورت تیارتینا انکانہ سے جہاں پر پابا گرنانک کے پانسو پچاس میں زنب دن کی تقریبات کو احسن طریقے سے انجام دینے کے لیے جو انتظامات کیے گئی تھے وہاں پر خلیت تحسین پیش جائے گیا ان افسران کو جنہوں نے اس میں اپنا کردار ادا کیا ہے کچھ دوالہ سے راضینا بات کرتے ہیں جہاں پر پتانگبازی جو کہ ایک جہان لیوہ کھیل بن چکا ہے پابندی کے اوجود پولیس کے وقتی کاروائی اور پھر اس کے بعد کاروائی نہ کرنے کے ویراج سے جو پتانگبازی ہے وہ جاری ہے اور کوئی اقدامات پہ ہی اٹھائی جا رہے ہیں چودری شفقت ندیم گرائی ہمارے ساتھ ہوں گے شفقت آپ کیا بتائیں گے اس حوالے سے بلکل گجرہ والا کے اندر جو ہے پتانگبازی کے خلاف ہمیشہ دعوے تو کیے جاتے ہیں کہ اس کو ختم کر دیں گے اور یہ جو پتانگبازی ہے یہ انجائیمنٹ کی بجائے جان لیوہ مرض بنتی چلی جا رہی ہے اور ہر ہفتے کوئی نہ کوئی جو گرتل کے اوپر زخمی ہونے والا جس کے دور کے ویعے سے وہ زخمی ہو جاتا ہے کوئی بچے کبھی بوڑے کبھی سڑک کے اوپر گزرنے والے لوگ وہ آسپوئے ہسپیٹلز میں جو ہے زیر علاج ہیں لیکن اس کے بعد گجرہ والا کے اندر تمام تر دعوے جو درے کے درے اس وقت رہ جاتے ہیں کہ جب پوش علاقوں سمیت جو ہے مختلف جگہ کے اوپر جو پتانگبازی جو عروج پر نظر آتی ہے دور بنانے والے پتانگ بنانے والے لوگوں کو فیکٹیوں کو اگر ختم کر دیا جائے تو یقین ہے یہ جو بچے نوجوان جو ہے پتانگبازی کی وجہ سے جو سڑکوں کے اوپر جو ہے راش لگا دیتے ہیں اور مکانوں کے اوپر چلاتے ہیں یہ اس کا خاتمہ ممکن ہو سکتا ہے لیکن عوام اور شہریوں کا یہ کہنا ہے کہ جو گورنمنٹ کے انتظامیہ کے افسران ہیں پولیس افسران ہیں وہ جو ہے علاقہ کے مطابع وقتی طور پر تو ایکشن لیتے ہیں لیکن مجموعی طور پر جب تک جو ہے ان دور کے منفیکچر یہ شکت ہمارے ساتھ آپ موجود تھے شہر گجراوالہ سے اور وہاں پر اس وقت جو صورتحال ہے وہ آپ نے ہماری ناظرین کے سامنے رکھی ہے آگے بڑھتے ہیں ناظرین اور گھوٹکی سے بات کرتے ہیں حجابہ روبارہ میں بارہ روزہ انصدادے ٹائی فائر مہم کے حوالے سے ایک کیمپ قائم کیا گیا ہے اس کیمپ کا حوال ہم جان لیتے ہیں محمد علی ملک سے محمد علی ملک کیا بتائیں گے اس حوالے سے آپ جی بلکل میکمہ سہد سندھ کی جانب سے بارہ روزہ انصدادے ٹائی فیڈ مہم کا سلسلہ جاری ہے نو ماہ سے پندرہ سال کے بچوں کو مفت ویقسن لگائی جا رہی ہے اور اس وقت جو ہے پباروں میں بھی ٹائی فیڈ کے حوالے سے کیمپ لگایا گیا ہے اور اس وقت جو ہم کیمپ پر موجود ہیں ہمارے ساتھ جو ہے فوکل پرسن ڈاکٹر ممتاز حسین ڈہر موجود ہیں ان سے جانتے ہیں کہ اس حوالے سے ان کا کیا کہنا ہے یہ جو کمپین ہے پوری سندھ میں پہلے تو ہم مبارب بات دیتے ہیں گورنمنٹ آف سندھ کو کہ یہ کمپین فرس ٹائم جو اسٹارٹ ہو رہی ہے وہ سندھ سے ہی ہو رہی ہے اور ہمارے گھوٹکی کی جان تک تعلق ہے تو ہماری آٹھ یونین کوسل میں یہ کمپین اٹھارہ تاریخ سے شروع ہے آج کمپین کا چھٹا دن ہے اور ماشاءاللہ اسی دوران ہمیں کئی بھی کوئی بھی ایسا خطرنار گی رییکشن اس انجیکشن کا کئی سے بھی رپورٹ نہیں ہوا ہے معمولی ہوئے ہیں وہ بھی ہم نے تین چار وہ ہم نے ڈی پی سی آر پہ رپورٹ کیے ہیں وہ ماشاءاللہ سارے ٹھیک چاک ہیں اور ہم یہی گزارش کرتے ہیں والدین سے کہ اپنے بچوں کو جب ہماری ٹیم ابھی آج سے گھر گھر جائے مہلا اور ویلیگ کی ستہ پہ آج جائیں گی ہماری ٹیمیں ایک جگہ بیٹھیں گی ہمارے شوشل ورکر جو ہیں وہ بلیزر وہ گھروں سے بچوں کو لے کے آئیں گے ہم یہی روکیسٹ کرتے ہیں کہ تیسیل اوبارو میں ہماری ٹوٹل چوئس ٹیمیں ہیں اس میں دو فکس ہیں ایک تالکہ ہسپیٹن میں ایک بس اسٹینڈ اوبارو دو ہماری موبائل ہیں اس کے علاوہ انیس ہماری ٹیمیں ہیں جو آؤٹریچ پہ ہماری آج سے کام شروع کر رہی ہیں ما شاء اللہ اس وقت تک ہمیں عمام کی طرف سے بہت بھرپور تعاون ملا ہے کہیں بھی ہمیں کوئی ریفیزل وغیرہ سامنے نہیں آیا ہے اور مزے کی بات یہ ہے کہ لوگ ڈیٹ سے پہلے یہاں آکے اپنے بچوں کو ٹی کے لگوا رہے ہیں وہ آپ کے سامنے ہے تو ہم یہی امید کرتے ہیں کہ ہر والدین اپنے بچوں کو اس موزی مرز کے ہمیشہ کے لئے بچانے کے لئے ایک ٹی کا ٹائ فائٹ کا ضرور لگوائیں گے جی بلکل جیسا ہے کہ فوکل پرسن ممتاز حسین ڈیر کا کہنا ہے کہ یہ کیمپ 18 نومبر سے لے کر محمد علی ملیک آپ کا بہت شکریہ ہمارے ساتھ آپ موجود تھے قبیلے کے جانب سے جو ہے وہ خدابات میں ایک جلسے کائنا قات کیا گیا ہے اس جلسے سے ہمارے ریپورٹر زمیر چانڈیو ہمارے ساتھ ہے ہم ان سے بات کہلنے تھے زمیر چانڈیو آپ کیا بتائیں گے اس حوالے سے اس وقت میں موجود دادوزلے کے علاقے گاؤں خدابات میں خاص کے علی برادری کی جانب سے جلسہ قائم کرایا گیا ہے اس وقت میرے ساتھ ان کے رنمہ موجود ہے تو ابھی تک جو ہماری جدو جد ہم نے کی ہے وہ اویرنیس کے بنیاد پر ہے اور جو طبقاتی نظام یہاں پورے پاکستان خصوصاً سندھ میں چل رہا ہے اس کو ختم کرنے کے لیے ہم کوشش بھی کریں اور گربت کا جو ریشو ہے وہ ہمارے قبیلے میں بہت زیادہ ہے اس سلسلے میں ویل فیر کا بھی ہم کام کریں گریب مسکین جو بچیاں ہیں جن کو جہیز کے مد میں ہم امداد بھی کر رہے ہیں اجتماعی شادیاں بھی کر رہے ہیں ایڈوکیشن پر بھی کام کر رہے ہیں اور اویرنیس اور موبلائز کر رہے ہیں کہ اپنے رائیڈ سے حقوق آپ کیسے لے سکتے ہو تو میں مطمئن ہوں مجھے بہت اچھی ٹیم ملی ہے آج یہاں دادو میں بھی زلے صدر حاجی نورل صاحب کے راشگاہ پر ہم آئے ہیں کسی دعوت کے سلسلے میں تو چوبیس گھنٹے ہم آ رہی ہے جدوجہ چل رہی ہے پورے سندھ میں ہم آویرنیس کر رہے ہیں لوکل گورنمنٹ الیکشن آ رہی ہے اس رسلے میں بھی ہم کام کر رہے ہیں انشاءاللہ ہم اپنے اتحاد کے توسط سے ایڈجسمنٹ ہوئی تو بہت اچھی بات اگر نہیں بھی ہوئی تو انشاءاللہ ہم اپنے نمائندے کھڑے بھی کریں گے اور انشاءاللہ ریزلٹ بھی لیں گے رہی ہے ابھی ستہائیس کو بھی پیشی ہے دہشتگردی کورڈ ہدرابان میں تو کیس ابھی چل رہا ہے تو کیس کے سلسلے میں تو میں بات نہیں کروں گا کیونکہ ان کے بیانات وہ چل رہے ہیں ہمارے وقلہ کراچی سے ٹیم ہمارے آتی ہے علیہ کا صاحب ان کو منیج کر رہا ہے تو مجھے یقین ہے ہمارے ساتھ آپ پہنچتے تھے اور دادو سے وہاں کے صورتحال آپ نے ہوای ناظرین کے سامنے رکھی ہے سمندری سے ہم بات کرتے ہیں جہاں پر بار اسوسیشن کے جانب سے سانہ ناروے کے خلاف اور اپنے مسلم بھائی سے اظہار حمدردی کرتے ہوئے ہرطال کا اعلان کیا گیا ہے وہاں سے ہوای ریپورٹر فروق رانا ہمارے ساتھ ہے فروق رانا کیا بتائیں گے ہوای ناظرین کو کے خلاف اور اپنے مسلم بھائی کے ساتھ اظہار حمدردی کرتے ہوئے آج بار اسوسیشن سمندری میں مکمل طور پر جو ہے وہ ہرطال کا جو اعلان کر دیا گیا ہے ہمارے ساتھ اس وقت بار اسوسیشن سمندری کے جنرل سیکٹری رانا عبدالوحی صاحب موجود ہے ہم ان سے جانتے ہیں سر بتائے گا آج آپ کی ہرطال جو ہے وہ کس حوالے سے ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم آج ہم نے جو ناروے میں کران پاک کی بے حرمتی کی گئی ہے کران پاک کے جو نسخے کو جلایا گیا ہے اس سلسلے میں آج ہم نے سٹائیک کا جو ہے وہ پورے دن کی سٹائیک کی ہے اور ہم اپنے اس مسلمان بھائی کو خراجی عقیدت پیش کرتے ہیں اس کو سلیوٹ پیش کرتے ہیں کہ اس نے جرت کا مزارہ کرتے ہوئے اس پہ جوابی جو ہے وہ حملہ کیا ہے اور یہ مسلمانوں کے جو ہے جذبات کو بڑکانے کی یہ جو ہے سازش ہے اور حکومت وقت سے ہم مطالبہ کرتے ہیں کہ ناروے کے سفیر کو بلا کر اس کے ساتھ جو ہے وہ احتجاج ریکارڈ کرایا جائے اور اس بارے میں جو مسلم ممالک ہیں ان کو اکٹھے ہونا چاہیے اور اس بارے میں کوئی قانون سازی کرنی چاہیے اس بارے میں ان کا اپنا کوئی رد عمل جو ہے وہ سخت ظاہر کرنا چاہیے حکومت پاکستان کو شکریہ سر مجھے یہ بتائیے گا کہ پہلے بھی ناروے وہی ملک جہاں پر گستخانہ خاکے جو ہیں اس کو مضموم کرنے کے جو کوششتیں وہ نکام ہوئی تھی تو اس حوالے میں اس حوالے سے گورنمنٹ کو کیا اقدامات کرنے چاہیے کہ وہ اس گستخانہ جو ہے ان کو رکا جائے حکومت پاکستان کو چاہیے کہ عالمی لیول پہ جو مسلم ممالک ہیں ان کو ہی کٹھا کرنا چاہیے جیسے کہ وزیراعظم عمران خان نے کہا تھا کہ اسلام کی ڈیفینیشن کے لیے ہم ایک جو ہے وہ ملائشیا اور ترکی کے ساتھ ملکل چینل جو ہے وہ اسٹیبلش کرنے جا رہے ہیں تو اس چیز کی یہ اہم ضرورت ہے کہ جو اسلام ہے وہ پیس کا امن کا درس دیتا ہے اسلام جو ہے وہ جہتی کا درس دیتا ہے تو اس معاملے میں میری گزارش ہے کہ مسلم ممالک کو کٹھا کرنا چاہیے اسلام کے بارے میں جو ہے اسلام کی جو غلط تشریح ہے اس کو واضح کرنا چاہیے کہ اسلام تو جو ہے وہ پیس کا امن دیتا ہے ہمارے ساتھ آپ موجود تھے سمندری سے اور وہاں کے صورتحال آپ نے ہمارے ناظرین کے سامنے رکھی ہے جنڈالا شیر خان سے ناظرین ہمیں بات کرتے جہاں پر سبزر کے قیمتوں میں اضافہ سے شہری پریشان ہیں وہ لوگ جنہوں نے پاکستان تارک انصاف صرف امیدیں لگائے رکھی تھی اب ان کی امیدیں ٹوٹتی ہوئی نظر آ رہی ہیں عظمت علی ہواہرہ ساتھ ہوں گے ان سے بات کریں گے عظمت علی کیا بتائیں گے اس حوالے سے تبدیلی سرکار بھی مہنگائی کے جن پر کابو نہ پا سکی بڑھتی ہوئی سبزیوں کی قیمتوں نے شہریوں کی زندگی اجیرن کر دی ہے زمین پر اگنے والی سبزی کی قیمتیں آسمانوں سے باتیں کرنے لگی ہیں اور سو رپے کی چیز تین سو رپے کرتے ہیں ہمارے پاس کوئی شہری مجود ہے ان سے بات کرتے ہیں کہ وہ اس حوالے سے کیا کہنا چاہتے ہیں جی سر قیمتیں آسمان سے باتیں کر رہی ہیں جو چیز سو رپے کی کلو ملتی تھی سو رپے کی پائیاں مل رہی ہیں یہ صورت تبدیلی سرکار ہم لوگ جائیں کہاں کہاں سبزیاں خریدے کہتے پچکا پیٹ پا لے یہاں اتنی مشکل تھے ہم لوگ تو بچارے گریب لوگ کیسے یہاں آتی ہیں کہ سبزیاں لے آبیدر آسمان سے ریٹ پاتے کر رہے ہیں کیسے ہم لوگ یہ چیزیں خرید سکتے ہیں گریب آگے ہیں ہم تو چلو پھر بھی آگئے ہیں جن کے پاس پیسے نہیں جن کے بچے جگیوں میں رہ رہے ہیں وہ کیسے گزارہ کرتے ہوگئے یہاں تو جو کوئی مارتے بنی ہیں یہ تو میر لوگ گریب لوگ یہاں کیسے گزارہ گزارہ اس حمالے سے آپ وزیراعظم عمران خان صاحب سے کوئی اپیل کرنا چاہتے ہیں جو عمران خان صاحب سے ہماری یہ اپیل ہے جو آپ نے وعدے کیے تھے وہ تو پورے کریں کیونکہ وعدے صاحب کھوکلی کھوکلی رہ گئے ہیں عبام کے لئے صرف یہاں مصیبتیں ہی ہیں اور کیا ڈالر مہنگا ہوتا ہے تو اگر سسو آتا تو کیا فرق پڑتا ہے آئی تک جو کردے لئے کمتوں نے عبام پر کیا اثر پڑھا ہوں کھا کے وہ باہر بھاگ جاتے ہیں میاں صاحب تھے وہ بھی بھاگ عمران خان صاحب نے بھی نکل لیا نا صاحب کش عزمت حوالے ساتھ آپ موجود تھے اور وہاں کے صورت حال آپ ناظرین کو بتائی ناظرین بات کرتے ہیں کراچی سے جہاں پر شہر قائد میں سبج اکیمت ہمیں سہر فہری چوار ہے جو کہ ابھی بھی شہر قائد جو ہیں انسان کی بنیادی ضرورت ہے جو کہ روز مرہ کی اشیہ استعمال کے اندر کھانے کے لیے جو ضرورت ہے اس حوالے سے دیکھا جائے تو کیا ریٹ چل رہا ہے سبجی کا جو ہے ٹماٹر بہت ہائی چل رہا تو اس کا ریٹ اور دیگر سبجی کے ریٹ بتائیں اور دیگر کریلے اور دیگر کریلہ اسیر بے گلو ہے لوکی بچاس بینگن بچاس بے گلو توری اسیر بے گلو گوبی اسیر بے گلو اور شلجم بچاس 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 رہے گی ہمارے ساتھ آپ موجود تھے اور آپ ہمیں اس حوالے سے آگاہ کر رہی تھے ناظرین جڑا والا میں کچھ حسی صورت یال وہاں پر بھی لوگ قیمتوں سے پریشان نظر آ رہی ہیں کمر عرباز کیا بتائیں گے حوائے ناظرین کو ہیں وہ بہت ہی پریشان ہے اس کی ایک وجہ اور بھی ہے کیونکہ یہ ریٹ لسٹے ہیں جو انتظامیہ کی طرف سے احکمات بھی جاری کیے گئے ہیں تقریبا ریٹ لسٹے سبح و سویرے پہنچ چاہیے تمام دکانوں پر بزاروں میں گلیوں میں لیکن اس میں جو نیچے کا عملہ ہے وہ بھی گفلت کا سار انجام دے رہا ہے جس کی وجہ سے جو ٹائم پر لیٹ لسٹے ہیں دکانوں پر نہیں پہنچ تھی اور ریٹ لسٹوں کے مطابق جو ہیں وہ تمام جو چیزیں ہیں دکان کے ریٹ کچھ ہوتے ہیں تو اس پر بھی جو جنہ والا کی انتظامیہ کی سختی برتی گئی ہے اس کے علاوہ دکان دار چیزیں جو بہت مہنگی ہیں اس وقت میرے ساتھ شہری موجود آئی ان سے پوچھتے ہیں کہ اصل وجہ کیا دینا چاہتے جی سبجی بہت مہنگی ہیں گیا ماں ٹھیک گریب بندہ کدھ جائے گریب بندہ لائے سبجی ٹھیک ٹین چار سور بھی ہمیں لائے سبجی تھے ٹھیک اور میٹی آلے چاہی دا بھی حکومت جی حکومت کو آپ کیا میسے دینا چاہی گو مہنگی سبجی بہت مہنگی ہے نہیں کھا ساگدہ گریب بندہ ساگدہ گریب بندہ اور ٹوماٹر ٹیسو پہ ٹین سو پہ کلو ہے گو ٹوماٹر دا سو پہ دن دے آگے چالی پہ میرے ساتھ شہری موجود ہے ان کا کہنا ہے کہ تمام جو ہیں وہ چیز سبجی کبر پاس انہیں کس طرح سے چک کر رہے ہیں یہ جانیں کہ ہارے ساتھ ہے گلام شبیر تحر آپ کیا بتائیں گے میں موجود ہوں اسسسٹنٹ کمیشنر آفیس شورکورٹ میں اسسسٹنٹ کمیشنر راکٹر زہد حسین نے ایک اچھا انیشیٹیو لیا ہے کہ انہوں نے ڈیلی بیسس پہ سبزیوں کے اور کریانہ وغیرہ متاثر ہو رہے تھے لیکن انہوں کے اچھے انیشیٹیو سے کافی حالات بہتر ہیں ہم ان سے باہ کر اس حوالے سے ان کا کیا کہنا ہے سلام کیا بتائیں گے اس حوالے سے جو آپ نے اس کے بارے میں سبزیز اور فروڈ مارکٹ ہوتی ہے جہاں سے سپلائرز جہاں سے آگے ریٹیلرز کو دے رہے ہوتے ہیں تو ہم وہیں سے ہی کنٹرول کرنے کی کوشش کرتے ہیں کہ روزانہ کے بیسس پہ مارننگ چھے بجے ہم وزیٹ کر رہے ہوتے مارکٹ کو وہاں پہ میں خود ہی اپنی سپرویزن میں آکشن پروسس کو منیٹر کر رہا ہوتا ہوں تاکہ لوگوں کو کوالیٹی فروٹ ویجیٹیبلز ملیں اور وہ ایک سستے ریٹس پہ ملیں اور یہ جو ایک مہانگ ایک مسنوعی اگر کوئی میڈل مین کے صورت میں کر رہا ہوتا ہے تو ان پہ اوپر ہم کریک ڈاؤن کرتے بھروانہ اور باقی ہمارے جہاں دہات ہیں جہاں پہ ہمارے ساتھ آپ موجود تھے ہمیں آپ اس حوالے سے آگا کر رہے تھے کمالیا میں منشیات فروشوں کے خلاف ناظرین پولیس نے گھیرہ تنگ کر لیا ہے کیا اقتماد اٹھائے گئے ملک عابد ہمارے ساتھ ہیں آپ کیا بتائیں گے ہواہ ناظرین کو اس وقت موجود ہیں کمالیا سٹی پولیس سٹیشن میں یہاں پر موجود ہیں تو یہاں پر منشیات فروش جو نجائز فروش منشیات فروش ہیں ان کے خلاف متدد جو کاروئیاں ہیں ایسی جو گلام شبیر خان صاحب کی طرف سے دیکھنے میں آئی ہیں چارج سنبھالتے ہیں انہوں نے منشیات کے خلاف کرنے شروع کر دی ہیں اور آتے ہی چارج سنبھالتے ہی ایسی جو غلام شبیر خان نے تقریبا آٹھ متدد جو فی آرز ہیں وہ مختلف لوگوں کے اوپر لانچ کی ہیں اور اس میں یہ بھی بتاتے چلے کہ آٹھ کلو گرام جو چرس ہے اور یہ کیا پیغام دینا چاہتے ہیں جی بتائیے گا جی بسم اللہ الرحمن الرحیم میری پوسٹنگ دسٹرک پولیس سفیسر ٹوپر ٹیکسنگ نے جب ویدھر فرمائی ہے کمالی سٹی میں تو مجھے سپیشلی ٹاسک دیا گیا تھا کہ اس معاشرے کو جو منشیات کا ناصور ہے وہ کھا رہا ہے دیمہ کتنا چاہت رہا ہے اس کی اوپر سپیشلی کام کرنا ہے تو اللہ نے مجھے توفیق دی ہے اور سپیشلی جو میرے میڈیا کے دوست ہیں وہ یقینا میرے ساتھ کوپریٹ کر رہے ہیں اور ان کے کوپریشن کا یہ نتیجہ ہے اس نتیجے کے سلسلہ میں الحمدللہ میں نے آج تک جو میری پرفارمنس ہے منشیات کے حوالے سے سپیشلی جو ایک ناصور ہے گیارہ ایف ایار میں نے درج کی ہیں اس میں کرون ڈے بوٹ نو کلو گرام کے قریب جو چس رکھ کیونکہ ملی قابد ہمارے ساتھ آپ پہنچود تھے ہمیں آپ اس حوالے سے آگا کرے تھے ناظرین میلسی سے بات کریں تو میلسی میں سردی کی شدت میں اضافے کے ساتھ تھی شہریوں نے سستے بازاروں کا رخ کیا ہے عبدالرزاق کیا بتائیں گے اس حوالے سے سال بہت مہنگائی کاروبار بڑے ڈھون ہیں یہاں پہ تقربانی سی میلسی پچاس ساٹھ دکان ہیں اس وقت جو اگر آپ دیکھ دو بجنے والے اس وقت ہم نے دو سو روپے پوری دکان لاکھ دو لاکھ روپے کا مال پڑھ بیچ میں لیکن ہم نے دو سو تین سو روپے سیل بھی نہیں کیا ہوا ہے یہ کاروبار ہے برائیم میربانی وزرازم سے ہماری ہفیلے مہنگائی پر کنٹرول کریں غریب موجود تھے پکی شاہ مردان میں اور وہاں پر انتظام خاموش ہیں اکرم نیازی ہمارے ساتھ ہے اکرم کیا بتائیں گے ہمارے ناظرین کو بلکل آپ ٹھیک کہہ رہے ہیں جی ٹاؤن کمیٹی میں ابھی میری بات ہوئی ہے کسی قسم کی کوئی مشینری اویلیبل نہیں ہے نہ کوئی ٹریکٹر ہے نہ کوئی ٹرولی ہے نہ کوئی خاک روپ ہیں تو گندگی کے جائے فنڈ پڑے ہیں ہماری یونین کانسل جو تھی پکی شاہ مردان ابھی ٹاؤن کمیٹی بن گئی ہے لیکن اس کے اکاؤنٹ میں فنڈ پڑے ہیں سو ان فنڈ سے یا تو کسی کو کانٹریکٹ دے کے صفائی کرائی جائے یا پھر مشینری لے جائے مشینری لے دورمنٹ سے اور اپنی پاکستان طریق انصاف کے مران ایم پی ایز ایم این اے ان سے گزارش کرتا ہوں کہ پکی شاہ مردان میں جو ٹاؤن کمیٹی بن چکی ہے یہاں پر آپ پکی شاہ مردان چلے جائیں جگہ بڑے شہروں میں چلے مگندگی کے ڈیر پڑی گئے یا قربانی میں تافون پھیل جاتا ہے بچے جو ہیں ان کا سانس لین بلکل ہمارے ساتھ آپ پہنچ تھے اور وہاں کے صورت حال آپ نے ہمارے ناظرین کے سامنے رکھی بات کرتے خانوال سے جہاں پولیس نے کاروائی کی ہے جوید آٹھ ٹکیت گین گرفتار ہیں جو یہ جو پولیس کی ہے بہت بڑی کاروائی سمجھ جا رہی ہے اس میں چون سٹھ لاکھ کی تقریبا ریکاوری کی گئی مزید تفصیلات ہم بسٹک پولیس آفیسر سے جانیں گے جی سلام سلام بہت شکری ہم نے آٹھ گینگز پکڑے ہیں جن میں مویشی چوری کے گینگ بنامت کی ہیں تو انشاءاللہ یہ ہمارے ساتھ آپ موجود تھے ناظرین بات کرتے ہیں پروگرام کے آخر میں اکڑا سے جہاں پر انتظام ہے گفلت کے باعث گارڈن ٹاؤن کا ایک ہی پارک ہے شاہید کھوکر سے شاہید آپ کیا بتائیں گے ہوای ناظرین کو گارڈن ٹاؤن کی شکل منظر پیش کر رہے ہیں یہاں پر چار دیواری تھی چار طرف جنگلے لگے ہوئے تھے اور امام یہ بچے تھے اور بڑے صبح ورزش کرتے تھے یہ پر یہ پورے گراؤن جو آپ دیکھ سکتے ہیں یہ سرگرم ہو چک ہے انتظام بری طرح نکاب ہو چک ہے مزید معلومات جو ہم ان سے جانتے ہیں جنگلے وغیرہ لگے ہوئے تھے اور اس کے بعد جنگلے وغیرہ اتار کے اپنے سیل وغیرہ کر دیا اس کے بعد آپ کے سامنے یہ حال ہے گنگ کی اور یہ بھینسو والے سرگرم ہوئے ہوئے ہیں چوزری ریاضی جائس صاحب نے ہمارے ساتھ آپ موجود تھے ہمیں آپ سے تفصیلات ہمارے ناظرین کو بتا رہے تھے ناظرین ہمارے پروگرم کا برکت ملقات ہوگی انشاءاللہ باب سپیر کے روز اپنا خیال رکھے گا اللہ نگیبان ہمارے